پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دنیا کو مٹھاس بانٹی ہو جس کی بنی ہوئے شہد کا نام لیمو مٹھا ہو جائے اس کا اپنا نام لیمو مٹھا کیوں نہ ہو تو اللہ نے اس مٹھاس کو بھی ظاہر کر دی ایسا مٹھاس بھی محسوس ہو اس کو اب ادھر ابلیس نے سوچا شیطان نے کہ یار یہ تو بڑی ترقی کر رہا ہے تو اس نے وسوسہ ڈالا اس کو وسوسہ ڈالا ہے کہ یار تو کتنے سال ہو گئے دس سال ہو گئے بیس سال ہو گئے لا علیہ کے ضرورے لگار اللہ اللہ پکار رہا ہے تجھے اللہ کی طرح کبھی لب لبیگ سنی اللہ نے کبھی جواب دیا یہ خام کا اب اتنے بڑے دھوکے میں مبتلا ہو یہ خام کا تمہاری نفسیاتی یہ ساری حرکت ہے کوئی اللہ نہیں ہے اگر اللہ ہوتا تو لبیگ کہتا تو لبیگ کی آواز سنتا اب یہ سوچا بات تو صحیح ہے یار میں جب اتنا پکار رہا ہوں تو کبھی تو اللہ لبیگ بولتا کبھی تو مجھے آواز آتی تو وہ مجھے مایوس ہو گیا اور ابلیس شیطان تو کے بارے میں تو قرآن نے کہا یہ تو مایوسیاں ڈالتا ہے اب اس نے ذکر چھوڑ دیا لپیٹی چادر سو گیا اب سویا تک خواب دیکھتا ہے خواب میں سے خضر علیہ السلام آئے کہا کہ میاں کیسے لیٹے ہو تم نے ذکر کہاں گیا آج کا ذکر کہا جی نہیں بس ذکر سے پیٹ پر گیا جس ذات کو پکار تو جواب تو آتا نہیں کہتے یہ اسی کا جواب تو لے کے میں آیا ہوں کہا کہ اللہ ہی کی طرح سے میں تو بھی جواب دینے آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تُو جب اللہ اللہ کرتا ہے تو پہلا اللہ کر کے جب دوسرا دفعہ اللہ بولتا ہے نا تو پہلا میں جب قبول کرتا ہوں تو دوسرا بولتا ہے یہ توفیق میں دیتا ہوں سبحان اللہ تو لہذا یہ جو تُو ہزاروں دفعہ اللہ اللہ کرتا ہے تُو سمجھے تُو کرتا ہے نہیں پہلا میں قبول کرتا ہوں دوسرا پھر توفیق ہوتی ہے دوسرا قبول کا تو تیسرے کی توفیق ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے میں تو تیرے ذکروں کے قبول کر رہا ہوں اور سن کے فرشتوں میں فخر کرتا ہوں اور تیرا اس ذکر کے اندر لگے رہنا اور اللہ کی طلب کے اندر طلب میں لگے رہنا یہی تو اللہ کو پانا ہے اللہ کو پانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی آواز ہے یہ کیا بات ہوئی بس یہ جو تیری طلب و طلب یہ کون پیدا کر رہا ہے اللہ ہی تو کر رہا ہے کیونکہ اللہ ہی چاہ رہا ہے کہ اسی طلب و طلب کے ساتھ یہ آگے سے آگے بڑھتا رہا ہے یہی تو جواب ہے اب یہ تم اللہ کو پانے کا مطلب کیا کہ اللہ تمہارے سامنے آگے کھڑا ہو جائے یہ اللہ کو پانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو طلب اور طلب پیدا کر دی جس کے لئے صبح شام لا اللہ کی ضربے لگاتے ہو یہی اس بات کے علامت ہے کہ اللہ تمہیں مل گیا ہے اور تب ہی اللہ تمہیں توفیق دے رکھی تو وہ اٹھ کے بیٹھ کے جزاک اللہ کے چشمیں باز کرتی اللہ آپ کو جزائے خیر دے میں تو بڑا مایوس تھا قادر نہیں یہ خدا کی یاد میں لگے رہنا اس لئے حضرت حاجی امداد اللہ بہجر مکی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد زور کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھ لو کہ فجر قبول ہو گئی اس کے بعد اثر کی توفیق ہو گئی تو سمجھو زور قبول ہو گئی تو اس کے بعد جب مغرب کی توفیق ہو گئی سمجھو اثر قبول ہو گئی عشاء کی توفیق ہو گئی سمجھو مغرب بول ہو گئی پھر اگلے دن کی فجر کی توفیق ہو گئی سمجھے عشاء قبول ہو گئی تو فرمایا کہ اس لیے کہ دنیا کے بادشاہوں کا اصول یہ ہے کہ ایک مرتبہ پہلی حاضری اگر قبول نہ کریں تو دوبارہ دروازہ نہیں کھولتے لیکن جس کی پہلی حاضری بادشاہ قبول کریں تو دوبارہ بھی آنے کی اجازت دیتے ہیں ایسی بادشاہوں کا بادشاہ اپنے گھر کے اندر جب بار بار آنے کی اجازت دے رہا ہے اس کا مطلب آپ کی پہلی حاضری اللہ کیا قبول ہو رہی کہتے ہیں یہ اپنی نمازوں کی قبولیت کا اندازہ لگانے کا آسان طریقہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اگلی نماز پڑی کے نہیں پڑی پڑی تو اس کا مطلب پہ پیشلے قبول ہو گئی الحمدللہ کیونکہ بندہ پریشان رہتے ہیں یار میری نماز پتہ نہیں قبول ہوئی کے نہیں اس کا مطلب آپ کو یہ موقع مل رہا ہے اس کا مطلب آپ کی نیک ہے قبول یہاں تک فرمایا کہ ایک سجدہ کرنے کے بعد سر اٹھایا اور دوسرے سجدے کی توفیق ہو گئی تو اس کا مطلب پہلا سجدہ اللہ نے قبول کر لی سبحان اللہ کتنی اس لئے جو ہے نا اور آج کے لئے رمضان کے زمانے میں لوگ دعائیں کر رہے ہیں اور پھر بایوس ہوتی رمضان میں اور تحجد میں دعائیں مانگی اور قبول ہی نہیں ہوئی یہ مانگنا ہی تو قبول ہونا ہے یہ مانگنا ہی کیوں کہ وہ نہ چاہیں تو مانگنے کے لئے ہاتھ کیسے اٹھ سکتے ہیں مانگنے کے زمان کیسے ہل سکتی ہیں وہ جب آپ کی زمان ہل رہی ہے اور مانگ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے آپ کو اشارہ دیئے کہ مانگو کیونکہ اب دینا ہم تو مانگنا ہی جو اب دینا ہے انشاءاللہ آپ کو ملتا رہے گا حضرت یہ تو اتنی گہری بات ہے اور میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ جہاں ہم نے ایک سانس کے بعد دوسرا سانس لیا تو وہیں اللہ کی رحمت آگئی کہ اس نے ہمیں دوسرے سانس کے قابل بنا دی حقیقت ہے صحیح بات حضرت بہت گہری بات ہے آپ نے بتائی بہت اس کو سوچنا چاہیے اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ رحیم و کریم ہے اور ہر وقت رحم کر رہے ہیں ہر لحمے رحم کر رہے ہیں بہت خوب